اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کو جینل چینسے کی ریلیٹیڈ ایسی مطلب بتائیں گے جو آپ خود بھی کرتا ہے کہ مکینک کے علاوہ آپ کو مکینک بن جانے جو ضرورت نہ پڑے آور کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی مچین جب آور ہو جائے تو اس کو کیسے آور نکالنا ہے اس کو سٹارٹنگ مطلب کیسے کرنی ہے آور اگر مچین آپ کی ہو جائے گی تو آپ پندرہ سے بیس ٹکے بھی ماریں گے تو مچین آپ کی سٹارٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ نے جب اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا تو اس کا یہ طریقہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مچین سٹارٹ ہو جائے گی اس کو دوستو سب سے پہلے ہی اس طرح کا فلڈ پانا ہوگا آپ کے پاس وہ آپ نے لینا ہے اس کو کھولنا ہے تو یہ اس کا ڈکن ہے فلٹر کور کا اس کو آپ نے فلٹر کور کو ایسے کھولنا ہے اس کو کھول کے اپنے سیڈ پر رکھنا ہے یہ اس کا فلٹر جا لی اور اس کے بعد یہ اس کا دوستو سپارکنگ پلاغ ہے یہ گوائل ہے تو اگر آپ کی مچین سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس پلاغ کو ایسے کھولنا ہے ایسے کھولیں گے پلاغ کو اس کے بعد یہ پلاغ بائر نکالیں گے اور اس کے بعد یہ پلاغ یہاں پہ اس کو رکھنا ہے آپ نے اور اس کو کک مارنی ہے ٹھیک ہے دوستو کہ آپ نے ایسی مارنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی مشین کی کوائل میں کوئی اشیو تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ اس کو ایسے کریں گے تو یہ آپ کو کرنٹ یہاں سے نظر آئے گا ٹھیک ہے جب آپ کا کرنٹ نظر آئے گا تو پھر آپ کی کوائل ٹھیک رہے گی تو پھر آپ نے پلاغ کو سیڈ پہ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے کم سے کم ٹھیکیں مارنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارنی ہے یہ پلاغ والا سلینڈر ہے یہاں سے آپ کا آور پٹرول آور ہوا وہ نکل آئے گا جب آپ کا آور ہوا پٹرول نکل آجائے گا آپ پھر پانچ سے دس ٹھیکیں ماریں گے تو پھر اس کے بعد آپ اس کا سپارکنگ پلاغ جو لینا ہے اس کو اپنے اچھی طرح صاف کرنا ہے اگر آپ کے پاس نیا موجود ہے تو بہتر ہے اگر نیا نہیں ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے لگا لیں پھر آپ اس پانے سے اس کو اچھی پر اٹائٹ کر لیں اور پھر آپ یہ فلک کا ڈاپٹر ایسے لگا لیں اس کے بعد آپ کے جو مشین میں اون اوف کا سوچ ہوگا تو اس کو آپ کو اس کی ڈریکشن آپ نے اون اوف پر رکھنی ہے اور آپ کے پاس یہ چوک ہوگا مشین میں تو یہ چوک آپ نے کھینچنی ہے چوک کھینچ کے تو آپ نے پھر اس کے بعد کک مارنی ہے اس کے بعد آپ کو یہ سٹارٹنگ کا اپشن دے دے گا پھر بند ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے چوک کو اندر کی طرف کرنی ہے اگر آٹومیٹک چوک ہے تو آپ ریس دھوگے تو چوک آٹومیٹک لیے اندر چلی جگی اگر مینول کاربیٹر لگا ہوا ہے سادہ تو آپ کو اس کو چوک کو پریس کر کے اندر کر دینا پھر اس کے بعد آپ کک ماریں گے تو آپ کی مشین سٹارٹ ہو جائی اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کی مشین سٹارٹ نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ کے پاس پلگ موجود ہے تو پھر آپ اس کا پلگ چین کر لیں کیونکہ یہ چوک مشین ہوتی ہے تو اس کا پلگ شارٹ ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ کو کرنٹ دے گا یہ نہیں کہ آپ کو کرنٹ نہیں دے گا یہ کرنٹ دے گا مگر وہ شارٹ ہو جائے تو پھر وہ آپ کی مشین سٹارٹنگ نہیں لے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کوئل جب آپ اس کو چیک کریں گے تو کوئل میں بھی اس کا کرنٹ ہونا لازمی ہے وہ آپ اسی طرح اس کو فلک کو اتار کے یہاں پہ لگا لیں اس کے بعد یہ کسی بھی لوئے کے ساتھ فلک کو ایسے ٹیچ کریں اور کیکیں ماریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشین کی کوئل کرنٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ اپنے پٹرول جو مبلیلے وہ آپ نے لازمی اس کے اندر مکس ڈالنا ہے کیونکہ سادھا پٹرول ڈالیں گے تو آپ کی مشین سیز ہو جائے گی کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کسی بھی جگہ پہ آئل نہیں پڑتا صرف اور صرف انجن کی جو آئل ہوگا انجن کے اندر جو استعمال ہوگا وہ یہیں پہ پٹرول مبلیل دونوں مکس پڑے گا یہ والی آئل کی جگہ ہوگی مگر یہاں پہ صرف چین کا نشان دیا ہوا ہے یہاں پہ صرف آپ کی چین کے مطابق جو آئل ہوگا نا وہ چین میں چلے گا اس کے ساتھ انجن کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی مشین سٹارٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی بھی آپ کو کسی اچھے سے مکینک کو آپ دکھا سکتے ہیں اور باقی بھی اسی طرح کی غارڈنگ ٹولز کے مطابق جو جسی طرح بھی ویڈیو ہوگی تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کی جو انا اگر آپ کا انجن سٹارٹ نہ ہو رہا ہو اس کے باوجود تو پھر اس کا کیا نقص ہوگا وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ